سوڈنٹس مڈیول فور زیرو جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ایک پروجیکٹ جو کہ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یوزنگ ایسکویل آپ ڈیٹا سائنس کا کوئی پروجیکٹ کر سکتے ہیں جو پروجیکٹ ہے بیسکلی دس is a real world example اور سیلز فور کاسٹنگ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کے ریٹیل کی چینز ہیں ریٹیل سٹورز ہیں یا آپ کے جو ای کامرس بیسٹ ویب سائٹس ہیں یہ ساری بیسکلی ریٹیل ہیں and they have to plan in advance for their sales جو چیز ہم فرض کریں کسی سٹور پہ اگر آج میں جاؤں winter ہے تو i will find winter clothes winter season start ہوا فرض کریں November December sometime is different in different parts of the world but mostly جو ہمارا northern hemisphere ہے اس میں winter starts with this right جو چیز اگر میں November میں December میں کسی سٹور پہ جا کے دیکھتا ہوں suppose میں نے ایک جیکٹ دیکھی جو کہ suitable for winter کے لیے اس کے پیچھے کم از کم ڈیڑھ سے دو سال کی working ہوتی ہے right کچھ جو product کی planning کرتے ہیں لوگ وہ پہلے plan کرتے ہیں کہ مجھے کون کون سے item چاہیے جو میں نے twenty twenty two کے شروع میں یا twenty twenty one کے end پہ winter میں میں نے بیچنے ہیں میں نے کتنے item بیچنے ہیں مجھے total کتنے article چاہیے کتنے design چاہیے اس طرح سے وہ اپنی چیز کو پورا plan کرتے ہیں right پھر وہ اپنے designer select کرتے ہیں کہ کون سا designer کوئی gents کا designer ہے کوئی ladies کا designer ہے کوئی casual wear کا designer ہے کوئی آپ کا جو formal wear اس کا designer ہے کوئی جوتوں کا designer ہے اس طرح تو یہ ایک پوری just try to visualize کہ یہ کتنی جو ہے نا effort ہے اس کے پیچھے right تو اب وہ جو sale forecasting کا میں نے جو use case لے اسی لیا گیا تاکہ آپ اس کو understand کریں کہ data science میں یہ کتنا important ہے یا data science کتنی important ہے اس طرح کے جو retail stores ہیں imagine کریں کہ اگر آپ کسی بڑے chain stores کی بات کریں امریکہ میں یہ جو یا یوکے میں asda ہے امریکہ میں آپ کا walmart ہے اور کچھ ہمارے ہاں کچھ کم ہیں بہت ہمارے پاس بھی اب ایسے stores ہیں جن کی سو hundred plus branches ہیں even managing an oppression of hundred plus branches requires some sort of effort basically اس میں آپ پھر آپ کے پاس جب data آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر کام شروع کرتا ہے basically جو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جو اور وہ جو سارا کچھ وہ جب دو سال کی planning ہے that is based on some forecasting which was done دو سال سے بھی شاید کوئی دو تین مہینے پہلے کسی نے اس پر کام کرتا ہے کوئی اور وہ پھر ایک forecasting کرتا ہے جس کی بیس پر پورا plan بنتا ہے تو that is something about sales forecasting اس کو آپ پھر کسی اور بھی اس میں environment میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ visualize کر سکتے ہیں اس کو آپ apply کر سکتے ہیں depending upon your personal experience fashion یا retail اس کا اصل مقصد یہ یہ discuss کرنے کا تقریبا یہ ہر انسان کی life کو touch کرتا ہے we all have experience کیونکہ اس میں وہ چیزیں جو کہ ہم daily life میں روز use کرتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو planning department ہے کسی بھی company کا ان کو کیا چاہیے وہ پچھلے کچھ سالوں کا data depend کرتا ہے کہ اس company کے پاس کتنا data available ہے company کتنی پرانی ہے پھر جو data اس کے اندر آپ کے پاس ایک تو primary source ہوتا ہے جو کہ آپ کی organization کے اندر سے آپ کو available ہے پھر کچھ secondary sources ہوتے ہیں فرض کرے ہیں weather کا data ہے کہ اس سال جو winter ہے کتنا پرلانگ کرے گا weather it will be short it will be longer اگر وہ winter پرلانگ کرتا ہے تو اپنی just imagine کہ اب ہم اگر آج twenty twenty two کے شروع میں تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں that was discussed and planned during maybe 2019 میں discuss ہوئی ہوگی یا maybe 20 کے شروع میں ہی ہوگی but that is the cycle time overall آپ imagine کریں کہ imagine کریں کہ یہاں آپ یہ اس طرح سے بھی ہوئی سکتے ہیں اب ہم بیٹھ کے twenty two کے شروع میں ہم planning کر رہے ہیں twenty three یا twenty four کی right so basically پھر آپ کرتے ہیں کہ آپ data لیتے ہیں اپنے stores کا جبکہ پچھلے اتنے سالوں میں میری کیا sale ہوئی کون کون سے article میرے بکے کون سے color بکے کون سے size بکے اور میرا جو میرے جو فرض کرے ہیں loyalty کے client کتنے تھے loyalty mean کہ جو آپ کے regular clients ہوتے ہیں جن کو آپ جیسے loyalty card ہوتا ہے نا کہ وہ اگر آپ کے پاس bank کا credit card ہے تو آپ کو اس سے discount ملتا اسی طرح جو different stores ہوتے ہیں ان کے اپنے cards ہوتے ہیں یہاں پھر وہ joint promotion بھی ان کی ہوتی ہیں کہ کسی bank کے ساتھ مل کے بھی وہ کو promotion کرتے ہیں just to attract maximum people وہ جو سارا data that is sort of your input آپ اس data کو اکٹھا کرتے ہیں فرض کریں اب آپ کے پاس جو ہم نے جیسے میں نے example دی تھی آپ کو walmart کی اس practical case میں you have data آپ کے پاس جب آپ اس particular website پہ جائیں گے اپنے آپ کو register کریں گے as a student so you will have access to this so آپ کو یہ سمجھے کہ وہاں پہ آپ کے پاس یہ data available ہوگا پھر وہ اس data کو آپ نے import کرنا ہے اپنا project create کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ نے different جو اپنے وہ چیزیں apply کرنی ہیں جو کہ data science analytics اور اس سے related ہیں estimation سے related ہیں forecasting سے related ہیں so this is a very very good opportunity for you please note this may be جب آپ یہ introduction کا course آپ پڑھ رہے ہوں گے that may not be a suitable time for you لیکن آپ اس کو keep your notes handy جیسے آپ تھوڑا سا اپنا کسی اور ایک دو semester اپنے کرتے ہیں آپ تھوڑا سا hand turn development شروع کرتے ہیں آپ کی understanding develop ہوتی ہے تو please make sure کہ آپ یہ والا جو project ہے نا آپ کو اور بھی definitely opportunities ملیں گی project کرنے کی بات this is کیونکہ یہ دیکھئے ایک تو یہ کہ this is an international project walmart is one of the world's largest stores اگر آپ کو اس کی کوئی چالیس پرانچ چالیس پچاس branches کا ڈیٹا ملتا ہے اور اس کے اندروں کی کوئی sales کی history ہے کوئی customers کی history ہے کچھ اور کوئی products کی history ہے selling price کی history ہے it will open a different avenue آپ کے لیے نا ایک نئی دنیا کھل جائے گی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ چیزیں کس طرح سے practically SQL دے کہ again go back to your basis کہ ہم data science کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم اس کے اندر SQL کی بات کر رہے ہیں اور SQL کے ایک project کی بات کر رہے ہیں اس particular segment میں کہ وہ جو آپ کا practical segment ہے وہ آپ نے اس کو practically project کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے جب آپ یہ project کر لیں گے تو you will be as i said you will be a different person if this will be your first project آپ کو کئی چیزیں سمجھ دیں کا آپ کو تو سب سے پہلے جو data sources ہیں یہ سمجھ جائے گی کہ جو actual data collect کیسے ہوتا ہے دنیا میں یا کسی بھی practical world میں پھر آپ نے اس کو اکٹھا کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو اکٹھا من ہو you will extract it آپ نے اس کو اپنے project میں کے اندر اب جب میں آپ کے project کی بات کروں تو یہ وہ آپ کی development environment ہے جس کے اندر ہم نے ایک بات کی تھی کہ integrated data science environment یا development environment جہاں پہ آپ کے پاس python بھی ہوگی آپ کے پاس کوئی database بھی ہوگا کوئی no sql بھی ہوگا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور جو different libraries bla 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 جو بھی آپ کی environment آپ کی suitable ہوگی تو اس میں پھر آپ اس data کو لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ اس کو process کریں گے اس کے اوپر آپ different techniques اپنی استعمال کریں گے آپ کہیں گے جی مجھے جو ہے یہ اگر اس کے اندر دس column ہے maybe you need only five columns you need only three columns یا exactly آپ اس کو اپنا scope تھوڑا سا خود بھی change کر سکتے ہیں کہ میں اچھا اس نے جو project میں دیا ہے وہ اس کا اپنا perspective ہے جس نے وہ project design کیا you can have your own perspective آپ اسی data کو میں بھی relate کر سکتے ہیں weather کے data کے ساتھ آپ اسی data کو relate کر سکتے ہیں population کی growth کے ساتھ آپ اسی data کو relate کر سکتے ہیں کسی کو festival season اگر آ رہا ہے فرض کرے یورپ میں christmas آ رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی festive season آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو link کر کے relate کر سکتے ہیں so then sky is the limit but this is just to give you uh you know a jump start to understand a real world example where آپ sql کو data science کو use کریں گے اور آپ جو ہے نئے projects create کریں گے and you will be a different person trust me after you do this project کریں گے کریں گے